اسلام علیکم اسمان ٹک شاپ کی ویڈیو کے ساتھ آذر ہوں میرا نام ہے اسمان اور میں آپ لوگوں کو ڈیلی ٹک شاپ کی انفرمیشن دیتا ہوں تو آج دسویں مورم ہے اور آج میں آپ لوگوں سے کام کے علاق شیئر کروں گا اور ساتھ آپ کو دکان کا وزٹ کروں گا کھل دکان کا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ ہماری دکان کا فرنڈ ڈسپلی ہے میں آپ کو آج اور آل ڈیٹیل دوں گا اور یہ بھی اس میں ساتھ بتاؤں گا کہ فرنڈ ڈسپلی اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں گا کہ نئی شاپ سٹارٹ کرنے میں کتنا آپ کو خرچہ آئے گا یہ ہمارا فرنڈ ڈسپلی ہے جی یہ سب سے اوپر ہم لوگوں نے بیکری لگائی ہے نیچے پانچ والے بسکٹ نیچے دس والے یہ ہے جی اچھے جیسے ہی مین انٹرس یہ ہے ہماری شاپ کی اور اس کے بعد یہ ہمارا فرنڈ کا ٹوٹل ڈسپلی ہے ٹھیک ہو گیا تو بھئی جیسا کہ ڈسپلی کے بارے میں بات ہوتی ہے تو میں آپ لوگوں کو ہر بار ایک ہی چیز سمجھاتا ہوں کہ جتنا ڈسپلی تگڑا ہوگا اچھا ہوگا اتنا آپ کے پاس کسٹمر زیادہ آئے گا ہم نے جو دو سائڈیں لگائی ہی ہوتی ہیں آپ کو ہر ویڈیو میں دکھایا جاتا ہے یہ سٹینڈ ہمارا خالی ہی رہتا ہے ابھی میں نے جو پرسو ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ہم نے یہ فل بھر ہے یعنی کہ یہ ایک سٹینڈ ایک دن کی مار ہے اور تقریباً چار ہزار کا یہ سٹینڈ بھرتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ انڈ لگا ہو گیا یہ کل صبح نیا آ جائے گا اور یہ اس کے ساتھ ہے لے اس کا سٹینڈ یہ دونوں سیدھے ہو کر اس سیٹ لگے ہوتے ہیں ڈسپلی کے لیے جس کسٹمر نے ہمارے آنینہ اس سائڈ سے یہ اس والی سائڈ سے ٹھیک ہے جو ادھر سے کسٹمر آتا ہے اس کے لیے ہم نے یہ فرنڈ ڈسپلی رکھا ہوئے وہ اس چیز کو دیکھ کر اندر گستا ہے اور جو دوسری سائڈ ہے ادھر سے کسی نے اگر آنا ہے تو وہ ہمارا یہ ورہ دسپلی دیکھ کر اندر آتا ہے سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ نے دکان میں اگر کسٹمر کو لانا ہے تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ کو اپنا فرنڈ ڈسپلی اتنا اچھا رکھنا ہوگا کہ کسٹمر ایک بار اندر گستا ہے اگر اندر گستا ہے دوسری چیز آپ کی ڈیلنگ ہوتی ہے اگر آپ نے اس کو اچھی طرح ڈیل کیا تو اس نے دوبارہ بھی آنا ہے اگر آپ نے نخرے سے بات کی یا تھوڑا بہت ایٹیٹیوڈ دکھایا یا پھر اس نے دوبارہ نہیں آنا تو یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے کسٹمر کو کیسے ڈیل کرنا ہے جتنا اچھا انداز جتنی اچھی بات ہوگی اس نے آنا ہے اگر اچھا طریقہ کار نہیں ہوگا تو اس نے دوبارہ نہیں آنا تو ہم نے دونوں سائڈوں پر ڈسپلی لگایا ہوئے پہلے تو ہمارا کسٹمر جو ہے ہمارا ڈسپلی دیکھ کر اندر گستا ہے اچھا اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنا یہ فرنٹ ہے نا وہ یہ رکھا ہوگا ہے بعض لوگ بیکری کو دیکھ کر زیادہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں ابھی انڈے جس طرح ہمارے پاس ختم ہو گئے ہیں آج صبح ہم لوگوں نے چھٹ رہے نہیں تھی پانچ بیک کی ہیں اور یہ چھٹی لاسٹ پڑی ہوئی ہے یعنی کہ ان ڈسپلی کا کم سے کم ادھر تک انڈے ہوتے ہیں پھر یوسی کے لیول کا یہ فروٹ کیک پڑا ہوتا ہے اور یہ باقی چیزیں یہ نسواریں اور سیٹ پڑی ہوئی ہوتی ہیں تو یہ لازمی ہوتا ہے کہ آپ نے فرنٹ ڈسپلی اچھا بنانا ہے یہ جو پیچھے کی چیزیں ہیں یہ اتنا معنی نہیں رکھتی ہیں یہ آپ کا فرنٹ اور یہ والے جو فرنٹ ہوتا ہے اس کا لازمی جو ہے آپ کو اٹریکٹیو ہونا ضروری ہے اگر یہ اٹریکٹیو نہیں ہوگا اگر یہ اٹریکٹیو نہیں ہوگا اچھا نہیں ہوگا تو کسٹمر نہیں آئے گا ٹھیک ہوگا اچھا اس کے بعد آپ کو اندر ڈیٹیل دیں تو یہ اس سیڈ ہم لوگوں نے پانچ والے پاپڑوں کی سیٹنگ کی ہے یہ سب پانچ والے پاپڑ ہیں اور یہ اس حساب سے ہم لوگوں نے سٹینڈ لگایا کہ ایک چھوٹے بچے کی پہنچ میں آرام سے آ جاتا ہے اور بچہ آرام سے کھڑا ہو کر ایزیلی چیز کو دیکھ کر اپنی مرضی سے لے سکتا ہے لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو مکمل طور پر بیکری کی ڈیٹیل آپ سے شیئر کی تھی مکمل تو وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں اس میں نے آپ کو ایک ایک چیز بتائی گیا باقی ساری بات یہ مین جو ڈسپلی ہے یہ والا جو ڈسپلی ہے یہ تقریباً بیسے ہی رہتا ہے اور زیادہ جو چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں وہ یہ بچوں کا ایٹم ہے یہ چھوٹا والا یہ جتنا زیادہ یہ والا بکتے ہیں ایٹم اتنی کوئی چیز ہم سے نہیں بکتے ہیں یہ والے جو ایٹم ہے یہ ہے تو بظاہر ایک ڈسپلی ایٹم ہے ٹھیک ہے اب اس طرح آپ دیکھ لیں یہ ہمارا ٹوٹل ایٹو زیڈ جو ڈسپلی ہے ان میں جو کم رننگ والی ہے بہت کم جو چیز بکنے والی ہے وہ یہ ہیں یہ خانہ ہمارا بہت زیادہ سلو ہے یہ ہمارا بہت سلو ہے لیکن یہ ہے کہ بکتا ہے ٹھیک ہے باقی یہ تقریباً ان میں جو ہے نا یہ دو خانے تھوڑے سلو بکتے ہیں باقی سرف میں آپ کو دکھا دو خانے دیکھیں پچھلی ویڈیو میں دیکھیں فل خانے بڑے ہوں تو بھائی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ نے دکان بنانی ہے چھوٹے لیول سے شروع کریں زیرو سے آپ کو ایک ہفتے ایک مہینے کے اندر رسپونس واضح نظر آ جائے گا کہ یار اس نے چلنا ہے نہیں چلنا یا ہمیں کچھ دے گی یا نہیں دے گی ٹھیک ہے ہم نے اپنی عصیت اپنے حساب سے رکھا ہوئے ہم جو مقصود ہماری ایک دیاری ہے بیچ میں جو بچت ہے وہ نکال رہے ہیں باقی ہم نے دکان کو اتنے ہی رکھنا ہے ہم جان بوچ کر اس کو نہیں بڑھا رہے ٹھیک ہے یعنی کہ اب آپ ایک سمپل سی مثال لے لیں اب وہ خانہ خالی ہے ادھر آپ کلو والے سرف نہیں پڑے اب یہ سٹاک آیا ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلو والے سرف پڑے ہوئے لیکن یہ ہے کہ ابھی ذرا موٹ نہیں ہے لگانے کا یا ابھی ٹائم نہیں ہے تو اس وجہ سے نہیں لگا رہے ٹھیک ہے تو دکان برنیوں اس میں اشیوں نہیں ہے کہ دکان برنا کوئی مشکل کام ہے یا ہمارے علاق خراب ہیں یہ خانے خالی ہیں ہم نے جان بوجھ کر اس کو اس حد تک رکھا ہو گا ہمارے مین ایٹم یہ ہیں بکنے والے ٹھیک ہے سٹینڈ کی کنڈیشن آپ دیکھ رہے ہوں گا یار خالی ہے یہ ایٹم اس وجہ سے خالی ہیں کہ ہمارے سب سے زیادہ سٹینڈ کی رننگ ہے بہت زیادہ ایٹم بکتے ہیں ابھی جو پیک کارٹن ہے یہ چھے سے آٹھ پیک کارٹن ادھر بھی پڑے ہو ہیں لیکن یہ ہے کہ ابھی نہیں لگائے تو باقی یہ ہے کہ دکانداری میں ابھی بھی پیسہ ہے ابھی بھی کام ہے ٹھیک ہے میں آپ لوگوں سے ڈیلی ایک چیز شیئر کرتا ہوں جس طرح کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ لوگ نہیں اپنی دکان بنائیں گے تو آپ کو سب سے پہلا ٹیکہ لگے گا ادھار کا اور ادھار آپ سے کون لے گا آپ کے دوست آپ کے رشتہ دار اور آپ کے قریبی اور وہ ہی آپ کو ٹیکہ لگا کے جائیں گے کوئی دوسرا بندہ آپ کو پرایا بندہ ٹیکہ کبھی بھی نہیں لگاتا تو میری کریانے سے متعلق ہر قسم کی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے کسی قسم کی انفرمیشن چاہیے آپ میرا چینل اوپن کریں اس میں تھامنیل دیکھیں جو تھامنیل ہے اندر وہی چیز واضح اور مکمل ڈیٹیل سے بتائی گئی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈی چینل کو بھی سبکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ میں دوبارہ عذر ہوتا ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ